پروگرام میں ایک بار پھر خوش شامدید بات ہو رہی تھی موجودہ بڑھتی ہوئی مہنگائی اس کا ستے باب کیسے ممکن ہوگا نگرہ بزریعظم پوری عظم ہے کہ تاجروں اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال کر کے ایک عالمی بیتر کر لی جائے گی اور کاروباری ورادری کے مسائل کا حل حکومت کی اولین ترجیح ہے ساتھی ساتھ مولانا فضل رحمان صاحب کا آج کا جو بیان آیا ہے وہ نالا نظر آئے پاکستان بیپس بارٹی سے وہ کہتے جی اگر وعدے پہ پورا کیا ہوتا پاکستان بیپس بارٹی نے وعدہ پورا کیا ہوتا تو الیکشنز ہو جاتے اور موجودہ صورتحال میں فوری الیکشن ناکزیر ہیں باجو صاحب آپ کو آواز آرہی ہے میری آرہی ہے آپ کو بھی میری آواز آرہی ہے جی باجو صاحب زیادہ اس وقت ہم بات کر رہے تھے دفاعی صورتحال پہ معاشی طور پہ تو ایک بڑا چیلنج ہے ہی ہے سیاسی بھی ازارہ معاشی استقام جڑا ہے سیاسی استقام سے سیاسی طور پہ آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشنز آپ کو نوے ایک سو بیس دین میں یا کچھ چھ مہینے میں بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دیکھئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آئی سی سی نے یہ اپروو کر دیا جی کہ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹوشن جو مردم شماری ہوئی ہے اس کو وہاں نے ایک سیپٹ کر لیا اور اس کو اپروو دے دی اس کا نوڈیفکیشن گیڈیٹ نوڈیفکیشن ہو گیا تو قانون کے مطابق ہلکہ بندیاں ہوگی اور ان ہلکہ بندیوں کے بعد ووٹر لسٹیں جاری ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ الیکشن شروع کرنے جائے گا پہلے دو الیکشن کمیشن نے کہا گیا ہم تیس یا کتیس ڈیسمبر تک اس کو ڈیلیمیٹیشن کو کمپلیٹ کریں گے پھر وہاں کہا گے ہم تیس نویمبر کو کریں گے ایک ماہ پہلے کر دیا تو یہاں تک میں یہ سمجھتا ہوں میرے میں دیکھ بھی انگ پولیٹیکل ورکر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو الیکشن ہے یہ فیبروری میں ہو جائیں گے انشاءاللہ دو دار چوبیس کی فیبروری تک چلے جائیں گے اور یقینی طور پر اہم پاکستان مسلم لیگ نون بھی پاکستان پیپس پارٹی بھی اور دیگر ہماری کوالیشن پارٹی جو تھیں وہ سب لوگ تیار ہیں ایکسپٹ کہ کچھ لوگوں نے وہاں پہ یہ کام جی جی کرنا چاہیے اور یہ جو بات لوگ کرتے ہیں نا یہ نوے دن نوے دن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت اگر انریبل سپرین کورٹ نے ایک آرڈر کیا تھا کہ چودہ مہی کو آپ ان ایکشن کروائیں تو انہوں نے تو انہوں نے یہ جو آرڈر کیا تھا یہ صرف پنجاب کیا تک کیا تھا جبکہ جو ڈیڈولیشن آف اسمبلی ہوئی تھی وہ تو کے پی کے میں بھی ہوئی تھی اس کے مطلب انہوں نے آرڈر نہیں کیا تھا نمبر ون نمبر ٹو اور یہ بات بھی تیہ ہے کہ جب آئین میں یہ دونوں شکوں کو ملا کے پڑا جائے تو اس وقت یہ بڑا کلیر کٹ لکھا ہوا ہے کہ جو صبحی اسمبلیاں ہیں اور جو الیکشن اسمبلی ہیں ان کی الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی دن میں کیے جائیں گے اور اس وجہ سے اگر ایک دو اسمبلیوں کے الیکشن پہلے ہو جائیں تو جب ان کی الیکشن بہت تو چلے ٹھیک ہے لیکن آپ بھی سر چلو آپ نے کہا فروری میں تو اللہ کرے فروری میں ہی ہو جائیں الیکشن آپ کو فروری میں جو گراؤنڈ ریالیٹیز ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ چار مائنے بعد آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں فروری مجھے تو نظر آ رہے ہیں اچھا چلے ٹھیک آپ لائن پہ رہیے گا رانا گلدار تازی صاحب سے بھی پوچھ جائیں کہ ان کو بھی الیکشن نظر آ رہے ہیں یعنی باجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی نوے دن نوے دن کر رہے ہیں اس وقت نوے دن کہاں چلے گے اور اب وہ یہ کہہ رہے ہیں آج مولانا فضل رایمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں پاکستان سے باتی ہے کہ روادہ پورا کرتی تو الیکشن ہو جاتے رانا صاحب تو سارے روادے جو ہے وہ پاکستان سے باتی کر کے مکر جاتی ہے دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ہمارا موقف جو ہے کل بھی وہی تھا اس سے پہلے بھی یہی تھا کہ مقرارہ وقت پر الیکشن ہونے چاہیے ہیں آج بھی سب سے پہلے الیکشن کمیشن سے ہمارا ڈیلیکیشن ملا اور ہم نے ان کو اپنی ایک شفائشات پیش کی کہ جب ہلکہ بندی نئی مردم شماری نہیں ہو رہی اور مردم شماری ہو چکی ہے نوٹیفائی بھی ہو گئی ہے تو ہلکہ بندی کریں اور الیکشن اناؤنس کر دیں یا انہی ہلکوں پہ الیکشن کرا دیے جائیں لیکن الیکشن جو ہیں وہ نوے ڈیس میں کرائے جائیں یہ ہمارا مطالبہ ہے اور مولانا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کوئی وعدہ تو وہ مولانا صاحب کو پتا ہوگا کیا وعدہ کیا ہے کیا نہیں لیکن جو آئینی اور قانونی روح سے دو ہزار تئیس الیکشن کا سال ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن دو ہزار تئیس میں ہی ہوں اور یہ پیوز پارٹی کا مطالبہ ہے اور الیکشن کمیشن کو ہم نے اپنی یادداش پیش کی ہے اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن کیا جواب دیتے ہیں تو پھر ایک سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ہمارا لاہور میں ہوگا تو اس میں فردر پارٹی پالیسی جو ہے وہ بازے ہو جائے گی رہی بات دہشتگردی کی تو دہشتگردی ایک ناصور ہے اس کو سرے سے سرے سے کچلنا چاہیے اس میں نیشنل ایکشن پروگرام پیلان جو ہے موجود ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اور اس دہشتگردی کے لیے دوسرا مہنگائی ریلیف کیسے ملے گا ابھی جو آئی ای ایم ایف کہہ رہا ہے کہ دو سو یونٹ والے بجلی سارفین کے لیے ریلیف پار تو وہ رضا مند ہوئے لیکن انہوں نے کہا کہ گیس مہنگی کریں باجوہ صاحب بھی سن رہے ہیں اور رنگ صاحب آپ کو بھی بتائے آنے والے دن اور دو ڈھائی مہینے کے بعد پنجاب میں تو سردی شروع ہو جائے گی اور خاص طور پر باقی جو ایریاز ہیں ہمارے ناؤرنز کے ہو گئے تو گیس آپ نے مہنگی کر دینی ہے جس کا استعمال اب زیادہ ہوگا اور اگر آپ بجلی کم کر دیتے ہیں اس کی لوڈ شیٹنگ بھی بڑھا دیتے ہیں تو یہ تو کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے تو ریلیف تو عوام کو نہ ملانا دیکھیں جی ہمیں سب سے پہلے مہنگائی اس سے بھی زیادہ ہو جائے میری الفاظ ذرا سنیے گا ہمیں سب سے پہلے پوری قوم کو تمام پریٹیکل پارٹیز ادارے پوری قوم کو ایک بات پر متفق ہونا پڑے گا کہ ہمیں آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے ہمیں آئی ایم ایف کا جو کرز ہے اس کو ایمانداری سے چکانا ہے اور آئی ایم ایف کو اس ملک سے بھگانا ہے آپ سب سے پہلے یہ تہ کر لیں ہم جتنا مرضی میں یہ کہتا ہوں میرا گھر ہے اگر بک کر پاکستان کا کرز اترتا ہے میرا گھر بیچ کر بھی تو میں یہ سمجھتا ہوں اس مٹی سے میں نے وفاداری کی ہے تو سب سے پہلے یہ تہ کریں اید کریں سب لوگ کہ جی اس ملک سے آئی ایم ایف کو بھگانا ہے جو اس کے پیسے ہیں ایمانداری سے اس کو چکانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ یہ قوم مہنتی ہے یہ باہمت قوم ہے یہ ایک واقعی جدوجہد کرنے والی قوم ہے یہ پاکستان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا درمیہ کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بلکل درست فرما رہے ہیں کہ یہ جذبہ ہر پاکستانی میں ہونا چاہیے اور ہے بھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے اور آسیب باجو صاحب کی جو ٹاپ لیڈرشیپ ہے وہ ہی تھوڑا تھوڑا اور باقی پولیٹک پارٹیز کی جو لیڈرشیپ ہے وہ یہ اپنا حصہ ڈال دے تو یقین کریں آپ کو گھر نہیں بیچنا پڑے گا مجھے گھر نہیں بیچنا پڑے گا آسیب صاحب کو گھر بیچنا پڑے گا تو یہ پالیسیز بھی انہوں نے بنانی ہے آپ کی ہماری ہم آواز تو اٹھاتے ہیں لیکن آپ کو بھی بتایا پالیسی میکرز کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اس ناموساد حالات اور ان بہرانوں کے اندر بھی ان کے میٹرز چل رہے ہوتے ہیں دیکھیں جی بات یہ ہے آپ نے صحیح فرمایا ہم اپنی پارٹی کے لوگوں سے بھی گزارش کرتے ہیں نون تمام پریٹیکل پارٹی کے لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ خدارہ وہ آپ اس کے اختلافات کو ختم کر دیں ٹھیک ہے اور پاکستان کی اسٹیبلیشری کا سوچیں کہ پاکستان کو اسٹیبل کیسے کرنا ہے یہ مہنگائی کی کم ستون اسی صورت میں ہو سکے گا کہ جب ہم ایک میج پہ آئیں گے ہم اختلافات ختم کریں گے لیکن اتفاق کے رائے ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آرہا چونکہ جب وقت تھا تو تب کوئی اکٹھا نہیں ہوا باجوا صاحب ریلیف بار بار ریلیف کی باتیں ہو رہی ہیں اس وقت آپ نے دیکھ ہی لیا ہے بڑا سخت ایکشن بھی لیا جا رہا ہے کریک ڈاؤنز بھی ہو رہے ہیں مافیا اس کو کنٹرول کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں ماضی میں بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا کہ گوگلو کے اوپر سے صرف مٹی جھاڑنا تو یہ مٹی جھاڑی جا رہی ہے یا کچھ ایکشن بھی ہوگا ماضی میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں سنی ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں صاحب کا کمتوں پہ کرٹیسز کرتے ہیں جو کرٹیسزم کا سہارہ لیتے ہیں جب وہ خود کبھی اقتدار میں آتے ہیں جب وہ کبھی خود اس سسٹم کا حصہ بنتے ہیں جی تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا کردار دار کرتے ہیں ٹھیک ہے نمبر ون نمبر ٹو چاہے کےٹیکر گورنمنٹ ہو یا کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مخلص ہونے کی ضرورت ہے ہمیں ویل کی ضرورت ہے اور ہمیں اسیین لینے کی ضرورت ہے اور اگر یہ گورنمنٹ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کےٹیکر ہی یہ چاہیں کہ ہم نے اس ملک کو صحیح پٹڑی پہ چڑھانا ہے ہم نے لائن کے اوپر لے کے آنا ہے اور ہم نے منزل کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں لائن کے اوپر جانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے یہ سب سے آسان کام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹریکل لوگوں کی بے شمار مجبوریوں ہوتی ہیں جی وہ اپنے کولیشن پارٹیز کو نراض نہیں کر سکتے وہ اپنے ایمیریز ایمیریز کو انہوں نے پھر دوبارہ ووٹ لینے جانا ہے عوام کے پاس یہ جو اس وقت کے ٹیکر ہیں اگر یہ کچھ ایسے فیصلے کر دیں مثال کے طور پہ کہ ہم پہلے بھی سنتے رہے پی ٹی اے کے دورے کمت میں میں کہ ہم نے اتنے ارمور پہ نیاب نے ریکاور کیے وہ کہاں ہے وہ پیسے جو نیاب نے ریکاور کیے اور وہ جو کہتے تھے کہ ہم اتنے ارب ورڈ بینک سے اور آئی ایل اف کے مو پر دیں باجر صاحب یہ باتیں ٹھیک کریں ہم کہہ رہے نا کہ اعتصاب نہیں ہوا کبھی بھی وہ نے کچھ ہے تو یہ آج بھی یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں تو کیا کل دس دن مہینہ گزرے گا تو پھر ہمیں کوئی نئی خبر ملے گی ہم اس کے پیچھے لگ جائیں گے اور یہ سب بھول جائیں گے نہیں میں میں یہ بات نہیں کر رہا سر میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ اگر یہ کے ٹیکر جو ہیں یہ بھی پاکستان کے لوگ ہیں یہ اب گورنمنٹ کا حصہ ہے گورنمنٹ کے جو اس کی تنابی ہیں ان کے ہاتھ میں ہیں اگر یہی یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو سیاسی لوگ تھے ان کے اوپر الزام تراشی ہے کرپشن ہے جس قسم کے بھی عام لوگوں نے یا عام لوگ نے عوام نے سمجھا کہ سیاسردانوں نے یہ کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں انہوں انہوں نے تو پاکستان کی بہتری کرنی ہے اگر یہ بہتری کر سکتے ہیں اگر یہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے بہتری ہوگی بھائی صاحب مذہب چاہتا ہوں آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طرح نہیں پہنچ پا رہی بہت شکریہ اپنے پروگرام میں بھگت دیا باجوہ صاحب بتا رہے تھے کہ کس طرح اس وقت کی جو صورتحال ہے خاص طور پر جو اعلان کیا جا رہا ہے کرپشن کا خاتپہ کیسے ممکن ہوگا اور جو اقدامات ہیں وہ صحیح منوم ہے ہوں گے یا نہیں چیک انڈ بیلنس ہونو چاہیے اعتصاب ہونو چاہیے لیکن اعتصاب ہوگا کیسے اور جو اصل لوگ ہیں اس کے پیچھے جو ماسٹر مائن ہیں جو مافیاز ہیں کیا ان کے پیچھے بھی یا ان کو بھی کیفے کے دعا تک پچھایا جائے گا تو یہاں سوالیاں نشان اٹھتا ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ بچ جاتے ہیں ان کے فرنٹ مین تو پکڑے جاتے ہیں اور ان کے اوپر بات بھی ہوتی ہے یہ صورتحال سندھ کی جب ہم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی بڑا زور و شور سے آپریشن شروع کیا جا رہا ہے کریکٹرون کیا جا رہا ہے ذخیران دوزوں کے حلاف کرپشن کے حلاف اور خاص طور پہ جو مسٹر سسٹم سندھ میں کام کرتا ہے اس کے خلاف بھی تو رانس صاحب یہ بڑی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں سٹوریز سامنے آ رہی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ میں بھی اور بلخصو جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو اب جو کرپک آفیاز ہیں اور جو ڈائریکٹرز ہیں جو لینڈ کی بات کریں اگر ہم یا ویسے بھی کسی بھی ادارے میں چلے جائیں ہر جگہ آفیاز بیٹھتے ہوئے ان کے خلاف آپریشن ہوگا جی بالکل جتنے بھی سسٹم مافیا ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپوس پارٹی کی گورنگ نے ختم ہو چکی ہے سسٹم پھر چل رہا ہے تو اس سسٹم کو دفن ہونا چاہیے اور سسٹم کو پیپوس پارٹی نے کل بھی برا سمجھا آج بھی برا سمجھتے ہیں سسٹم ختم ہویا بیوروکریسی آ پی کی لگائی ہوئی ہے دیکھیں ہی بات یہ تمام لوگوں کو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے اور یہ سرکاری ملازمین ہیں یہ سیاسی لوگوں کے نام پر یہ کام کرتے ہیں آج بھی ایسا ہو رہا ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہاں ہو رہا ہے اگر آپ کے پاس کوئی ہے ثبوت کوئی نام ہے تو آپ بتائیں اور ان کی ٹاؤن کا لینڈ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں آپ سے بتاتا چلوں وہاں پہ ڈپٹی ڈائریکٹر سید عمرل حسن برنی ایک راشی افسر ہیں جو آپ کو بتاتا چلوں کہ بعد میں اس کے کراچی کے تمام ڈپارٹمنٹ گواہ ہیں اور وہ اس ڈپارٹمنٹ کا لینڈ کا ملازم بھی نہیں ہے یہ اجزام لگا رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت ہے جی جی میں بتا رہا ہوں نا پسن لیجئے بات یہ ہے کہ وہ ملازم لینڈ ڈپارٹمنٹ کے بھی نہیں ہیں وہ ملازم ہے اسپورٹس اینڈ کلچر کے ملازم ہیں یہ سپریم کورٹ کی ڈائیکٹیو کی وائلیشن ہے اور وہ لینڈ میں ملازمت کر رہے ہیں اس کے ساتھ ایک انیک صاحب ہے وہاں پہ وہ ان کے پاس آرڈر ہی نہیں ہے اورنگی ٹاؤن کے وہ ریلیف ہو چکے ہیں وہ وہاں پہ اکاؤنٹ چلا رہے ہیں اس کے بعد اثر صاحب ہیں وہ سترہ گریٹ کے ہیں ان کے پاس اورنگی لینڈ ڈپارٹمنٹ کا آرڈر ہی نہیں ہے کیونکہ اورنگی ٹاؤن ایک پروجیکٹ ہے اس پروجیکٹ کی پروجیکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن جتنے نام گنوا رہے ہیں ثبوت نام لینا تو بڑا سان ہے جی بلکل بلکل تو ان کے ان کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سپورٹ اینڈ کلچر کے آہ کے اندر ہیں ملازم ہیں لیکن لینڈ ڈپارٹمنٹ لینڈ ڈپٹی ڈائریکٹر اور وہ پروجیکٹ ڈائریکٹر کے اختیارات استعمال کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ایگزیکٹیف پاور جو ہے میں استعمال کر رہا ہوں پروجیکٹ ڈائریکٹر صاحب جو ہیں افاق مرجا صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے مجھے تمام اختیارات دے دیئے ہیں ایک غریب آدمی اگر چالان ایشو کرتا ہے تو آپ کو بتاؤں کہ وہ کہتا ہے جی ایک ہزار روپے جو ہے چالان لکھنے والے کے ہوں گے ایک ہزار روپے چالان بھرنے والے کے ہوں گے اور دس ہزار روپے سسٹم کے ہوں گے وہ سسٹم کے کون ہے دوسرے کیسے کس کو جائیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی پانچ لاکھ روپے جو ہیں یہ مجھے اس نے کہا ہے کہ پانچ لاکھ روپے جو ہیں دینے پڑتے ہیں مہر صاحب کو اور پانچ لاکھ مہینے کے اور کہتا ہے جی پانچ لاکھ روپے جو ہے ایم سی صاحب کو دینے پڑتے ہیں یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں کہ پانچ لاکھ روپے مہر قرائچی کو جاتے ہیں اس میں سے پیپلز پارٹیز کی مضمت کرتی ہے اور ایسے راشی افسروں کو فوری طور پر ایسے برطرف کیا جائے ان کے محکمے میں رپورٹ کرائی جائے اور میں آپ سے گزارش یہ کرتا چلوں انہوں نے مجھ پر بھی الزام لگایا ہے کہ جی کوئی دو پلانٹ میرے ہیں اور وہ کہتے ہیں پانچ کروڑ کی مالیت ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ پانچ کروڑ کی مالیت ہے میں سرکاری خزانے میں جمع کرانے کے لیے تیار ہوں میں بالکل آنئر یہ بات کہہ رہا ہوں میں اپنے اوپر اور اعتصاب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ میں نے اگر کہیں بدہ بدہ تو آپ کے اپنے زم کیوں لگایا تھا جی وہ کہتے ہیں جبکہ کوٹ میں کیس موجود ہے میں یہ بات ثابت کر سکتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں یہ تحقیقات ہونی چاہیے اوپر تو وہ یہ بھی اتنے موزش شخصیت مفتی منیب صاحب یہ ان کے رائٹ ہینڈ کہلاتے ہیں یہ خود کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے ان کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے یہ بڑے افسوس ناک عمل ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں یہ ایسے افسروں کو فوری طور پر کرتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ایک ہی تحقیقات ہم بلکل انہی چاہیے اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں آہ پلی فارم آرہ حاضر ہے آہ اس کے اوپر اگر آہ دوسری طرف اور صحافیوں کو بھی ایسے صحافی ہیں صحافیوں کو بھی پچاس ہزار روپے مینہ دیتے ہیں یہ جس سے خبریں لگواتے ہیں جس کی چائے کردار کشی کرتے ہیں اور ایک شخص لیز ہے اس کو ٹرانسفر دے رہے ہیں ایک شخص کے ڈاکومنٹ کبضہ کسی کا ہے پوزیشن کسی کو دے رہے ہیں یہ یہ وہ الزامات ہے لیکن افسوس ناک ہے اور اس نے تمام چیزوں پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے لیکن آہ کوئی بھی ادارہ ہو اس وقت ویسے بھی کرپشن کے خلاف آہ اور جو مافیا سرگرم ہیں ان کے خلاف سسٹم کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اور سسٹم کے خلاف کاروائی ہو بھی رہی ہے ہمیں ان تمام آہ چیزوں کو اور ان کے اوپر جتنے لوگ ملبس ہیں ان کو بے نکاب کرنا ہوگا آہ بے نکاب ہوں گے ان کو انصاف کے گھٹیرے میں لائے جائے گا تو ہی پاکستان ترقی کر سکتا ہے اور پاکستان کی ترقی کے لیے جسے آرمی چیف نے بھی کہا کہ اس وقت کسی بھی طرح کی جو مافیاز ہیں جو وہ لوگ جو ملکہ پاکستان کو نقصان پر جانا چاہتے ہیں یا پنچھا رہے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو کی نگران وزیراعظم بھی پورا ہے اور یہی پاکستان کی ترقی کا زامن بھی ہو سکتا ہے کہ ہم تمام مافیاز کے خلاف یپ جان ہو کر ان کا مقابلہ کریں اور اعتصاب کریں تاکہ پاکستان ترقی کر سکے اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ خوشحالی کے طرف جا سکے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام امید کتم تکری پروگرام بھی آپ کو پسند آیا گا مجھے اور انسائی پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اللہ نی کے بعد